اسلام علیکم ناظرین میں ہوں لکمان علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین آج یہاں اسلام بات میں ایک بڑا عجیب مزاک ہوا کہ توشا خانہ کیس سے متعلق جو ہے وہ فیصلہ آتا ہے اور اس فیصلے میں چیئرمن تحریک انصاف عمران خان کو نحل قرار دیا جاتا ہے تین سال کی قید سنا دی جاتی ہے میں آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ نواز شریف صاحب نے توشا خانہ سے کتنی گھڑیاں لی اور زرداری صاحب نے کتنی گھڑیاں لی شاہد کا کان عباسی صاحب نے کتنی گھڑیاں لی اور باقی لوگوں نے کتنی گھڑیاں توشا خانہ سے لی اور پھر کیا ان کو ڈیکلیئر کیا اپنے گوشواروں میں اور آج وہ گھڑیاں کہاں پر ہیں کسی کے پاس موجود ہیں یا نہیں ہیں وہ بیچ دی ہیں اپنے گوشواروں میں کیوں نہیں جمع بتایا اس حوالے سے لیکن عمران خان نے اپنے گوشواروں میں اس سے متعلق اپنی ڈیٹیل جمع کروائی اس کے باوجود ان کو کیوں نہل کر دیا گیا یہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور دوسری خبر یہ ہے کہ ناظرین کیا عمران خان صاحب جو ہیں وہ لمبے حرصے کے لیے جیل چلے گئے ہیں یا پھر ان کی رہائی ممکن ہے یہ بہت اہم معاملہ ہے ایک چیز تو میں آپ کو بتا دوں کہ عمران خان صاحب کی جو لیگل ٹیم ہے انہوں نے اس حوالے سے پیر کو اسلامباد ہائی کورٹ سے رجوع کرنا ہے اور بہت اہم چیز جو میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آج اعتزاز حیثن صاحب کے ساتھ جو میں گفتگو کر رہا تھا اعتزاز حیثن صاحب نے کہا کہ یہ جو معاملہ ہے یہ صرف تین سے چار دن کے اندر اس پر زمانت ہو جائے گی چیرمن تحریک انصاف جو ہیں وہ جیل سے باہر آ جائیں گے اور خاص طور پر اس کیس کی انہوں نے بات کی جس پر آج فیصلہ سنایا گیا اور اس وقت چیرمن تحریک انصاف کو اٹک جیل میں منتقل کیا گیا ہے انہوں نے بڑی دلچسپ لائن کہی کہا کہ آپ دیکھیں گے کہ تین چار دن میں لوگ دیکھیں گے کہ چیرمن تحریک انصاف جو ہیں عمران خان صاحب جو ہیں وہ اسلامباد سے لاہور کی طرف ایک کافلے کے ساتھ جاتے ہوئے نظر آئیں گے اور محلی ہے تو بڑی مشکل ہو جائے گی کیونکہ ان کی رہیش ہے زمان پارک میں تو وہاں پھر سے لوگ اکٹھے ہوں گے میلا لگ جائے گا تو وہ مسکراتے ہوں انہوں نے اس طرح سے کہا تو یہ جو معاملہ ہے ناظرین ان کی زمانت اس کیس میں تو ہو جائے گی یہ صرف چار سے پانک دن کا بہت لمبا بھی ہوا تو ایک ہفتے کا ہے یہ اس میں زمانت ہو جاتی ہے اور عمران خان صاحب باہر آ جائیں گے لیکن اب حکومت کی کوشش کیا ہوگی حکومت کی کوشش یہ ہوگی کہ چیرمن تحریک انصاف پر جو ایک سو پچار سے زائد دیگر کیسز ہیں ان کیسز میں بھی ان کو الجھائے رکھا جائے ان کی گرفتاری جو ہے مثال کے طور پر آپ نے دیکھا ہے کہ دیگر کیسز میں پی ٹی آئی کے رہنماوں کو جو گرفتار ہیں ایک کیس سے زمانت ہوتی ہے دوسرے کیس میں گرفتار کر لیا جاتا ہے پھر تیسرے میں گرفتار کر لیا جاتا ہے تو اس طرح سے عمران خان صاحب پر اس وقت ایک سو پچاس سے زائد کیسز ہیں تو کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کو مزید جیل میں رکھنے کے لیے ایسی صورتحار اختیار کی جا سکتی ہے لیکن اس کیس میں عمران خان صاحب جو ہیں وہ باہر آ جائیں گے اور دوسرا یہ جو کیس ہے ان کی جو نہلی ہے وہ تاہیات نہیں پانچ سال کے لیے ہوئی لیکن یہ بھی سپریم کورٹ آف پاکستان اڑا دے گی یا اسلامباد ہائی کورٹ میں جس بیس پر یہ فیصلہ دیا گیا ہے وہ بہت سٹونگ نہیں ہے کیونکہ پی ٹی آئی پہلے ہی متعلقہ جج پر عدم اعتماد کر چکی ہے اور جو ان کے گواہان تھے ان کو نہیں سنا گیا ان کے جو گواہان عمران خان صاحب کہہ رہے تھے کہ جو میں اپنے گواہ پیش کرنا چاہتا ہوں ان کو سنا نہیں گیا ان کو سنے بغیر یہ فیصلہ سنا دیا گیا ہے لہٰذا یہ تو بہت کلیر ہے کہ یہ کچھ زیادہ دیر چلنے والی چیز نظر نہیں آ رہی البتہ دوسرے کیسز میں ہو سکتا ہے کہ ان کو الجھائے رکھا جائے کچھ ٹائم اس طرح سے ہو سکے جو میں ایک اور بات آپ کے سامنے ناظرین اس میں رکھنا چاہتا تھا وہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اسی توشہ خانہ سے جو شاہد کغان عباسی صاحب ہیں انہوں نے تیرہ گھڑیاں لی کہاں پر ہیں وہ گھڑیاں کیا گوشواروں میں بتایا گیا کہ کیا بیچی ہیں اپنے پاس رکھی ہیں اسی طرح سے آسف زرداری صاحب نے گیارہ گھڑیاں لی اسی طرح سے نواز شیف صاحب نے نو گھڑیاں جو ہیں وہ توشہ خانہ سے حاصل کی عمران خان صاحب نے سات گھڑیاں لی اور اپنے گوشواروں میں ان سے متعلق بتایا گیا کہ یہ رکم میں نے اگر ان کو میں نے فروغ کیا ہے تو اس سے یہ رکم میں نے حاصل کیا ہے پچاس فیصد عمران خان صاحب نے توشہ خانہ میں اس کی جو ایک لیگل آمونٹ تھی وہ ادا کیا ہے باقی انہیں پچاس فیصد نہیں کی ان کی بیس سے پچیس فیصد ہے لیکن عمران خان صاحب نے پچاس فیصد ادا کی ہوئی ہے اور اپنے گوشواروں میں وہ رکم بھی شو کی ہوئی ہے تو یہ بہت آج مزاک ہوا اور دوسری چیز یہ ہوئی کہ آپ یہ دیکھیں کہ کتنی تیزی تھی کہ ادھر ابھی فیصلے پر دستخط بھی نہیں ہوئے اور ادھر عمران خان صاحب کو گرفتار کر لیا جاتا ہے تو یہ والی جو صورتحال سامنے آج دیکھنے کو ملی ہے اس سے یہ ایک تاثر مل رہا ہے کہ یہ تو بلکل پلانٹڈ تھا پلین کیا ہوا تھا کہ ایسا کرنا ہے بس فیصلہ کرنا ہے عمران خان صاحب کو نہل کرنا ہے کسی بھی صورت میں وہ جو مریم بی بی کہتی تھی آج اتزاز صاحب نے بھی یہ بات کی کہ جی لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے لیول پلینگ فیلڈ یہ تھی کہ عمران خان صاحب کو آؤٹ کر دیں اس گیم سے آپ یہ دیکھیں عمران خان صاحب کو نہل کروا لیا ان کو آج جیل میں بھی دیا لیکن یہ تیرا جماعتی اتحاد آج بھی اتنا ڈرہا ہوا ہے اتنا خوف کا مارا ہوا ہے کہ آج بھی یہ الیکشن کے لیے تیار نہیں ہوئے حکومت چھوڑ رہے ہیں لیکن جاتے جاتے انہوں نے نئی مردم شماری جو ہے اس کو نوٹیفائی کر دیا اور اس مردم شماری کے تحت الیکشن کروانے کا فیصلہ کیا گیا ہے اگر اس کے تحت ہوتے ہیں تو الیکشن کمیشن کہتا ہے ہمیں تو سات ماہ چاہیے ہوں گے یعنی کہ مارچ اپریل میں جا کر پھر الیکشن ہوگے تو اس کے باوجود کہ عمران خان صاحب کے 160 مقدمات ان پر درج کر لیے اسی طرح سے ان کو نہل کروا لیا اس کے بعد ان کو جیل میں ڈال لیا اس تمام تر صورتحال کے باوجود کہ ان پر گولیاں چلا لی گئی سارا کچھ کرنے کے باوجود بھی آج بھی یہ الیکشن میں جانے کے لیے تیار نہیں ہے بھاگ رہے ہیں پورے پاکستان میں ان کو اس کے باوجود پاؤں رکھنے کے لیے جگہ نہیں مل رہی کہ کہیں پر سیاسی طور پر اپنا پاؤں رکھ سکیں ان کے پاؤں جلتے ہیں جب الیکشن کا نام سنتے ہیں ان کے پاؤں جلتے ہیں جب عمران خان کا نام ان کے سامنے آتا ہے تو لہٰذا اس کے باوجود بھی یہ آج بھی الیکشن سے بھاگ رہے ہیں لیکن میں ایک چیز آپ کو بتاؤں کہ جو میں نے قوم کی نبز دیکھی ہے لوگوں کو میں دیکھتا ہوں عوام کو میں دیکھتا ہوں تو ایک چیز واضح ہے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ تین چار ماہ اور نکالے گا تین چار ماہ اور نکالے گا لوگ چینج ہو جائیں گے چیزیں بدل جائیں گی اور شاید کچھ ایسا ویسا ہو جائے لیکن یاد رکھنا کہ قوم اس وقت یہ ایک فیصلہ کر چکی ہے پاکستان کی عوام یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ وہ عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے ہر حلکے میں ستر فیصد لوگ جو آپ سروے کریں لوگوں سے پوچھیں جا کر لوگ بتائیں گے آپ کو کہ ہم نے ووٹ کسے دینا ہے تو لہٰذا یہ ایک پلان تھا ناظرین کہ ان کو ایک خواہش تھی کسی کی اس کی خواہش کو پورا کر دیا گیا ہے تاہم یہ زیادہ دیر چلنے والی چیزیں نہیں ہیں آپ اس گیم سے عمران خان کو زیادہ دیر آؤٹ نہیں رکھ پائیں گے اور دوسری چیز ناظرین جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ ہے کہ اب نواز شریف صاحب کو واپس لاحا چاہے گا آپ تو آ جانا چاہیے ان کو اور آئیں اور ان کے لیے گراؤنڈ خالی چھوڑ دی گئی ہے کہ جی آئیں آ کر کھیلیں لیکن یاد رکھیں کہ آپ پاکستان کی عوام جو ہے وہ اس پر فیصلہ کر چکی ہے اس میں کوئی بڑی کامیابی حاصل نہیں کر پائیں گے تو میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ ان لوگوں نے گھڑیاں حاصل کی توشہ خانہ سے لیکن یہ ان سے کوئی نہیں پوچھتا کہ آپ نے اپنے گوشواروں میں شو کیا نہیں کیا بیچی ہیں اپنے پاس ہیں یا نہیں ہیں تو اب یہ جو کیس ہے یہ جس طرح سے یہ فیصلہ سنایا گیا ہے اور جس طرح سے اس ساری صورتحال کو ٹریٹ کیا گیا ہے کہ آپ کی فیس بک پوسٹیں ان متعلقہ جج صاحب کی سامنے آتی ہیں اس پر کچھ نہیں ہوتا تو یہ ساری چیزیں آپ اسلامباد ہائی کورٹ میں جائیں گی سپریم کورٹ میں جائیں گی تو یہ سارا کچھ جو ہے آپ دیکھیں گے کہ یہ وہی بات سامنے آئے گی اعتزاز ایلسن صاحب والی کہ کچھ ہی دنوں میں آپ چیرمند تحریکین صاحب کو دیکھیں گے یہ تو ہیرو بنا رہے ہیں عمران خان کو اور عمران خان کی مقبولیت میں اس ساری چیزوں سے اضافہ ہو رہا ہے اور کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اب ہم نگران سیٹ اپ لے کر آئیں گے چھے سے سات ماہ اسے چلائیں گے پانچ چھے ماہ سات ماہ آٹھ ماہ تو یہ آپ مزاق کر رہے ہیں آئین کے ساتھ قوم کو اتنا بے وکوف مت سمجھیں لوگوں کے جذبات کے ساتھ لوگوں کے ساتھ جو ہیں وہ اتنا مت کھیلیں کہ لوگ اتنی نفرت کرنا شروع کر دیں آپ کے ساتھ کے شاید آپ کی سوچ اور آپ کے وہم و غمان میں بھی نہ ہو اس تنی خطرناک صورتحال اختیار بنانے کے لیے آپ کا مزکم کردار ادا نہ کریں تو یہ جو صورتحال سامنے آ رہی ہے اس سے لوگ اس سارے نظام سے بدزن ہو رہے ہیں تو یہ میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ عمران خان صاحب کو آج اٹک جیل میں منتقل کر دیا گیا ہے اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ کچھ ہی دنوں میں جب یہ کورٹ میں معاملات جائیں گے تو یہ زیادہ دیر ٹک نہیں پائیں گے یہ کیس اور یہ سارا معاملہ اڑ جائے گا اس کے ساتھ اجازت دیجئے